بلکل اس کو ایک طرح سے تھمس اپ کہا جا رہا ہے آرثیق سروے کو جس طرح کے آکھلن رکھے گئے ہیں خاص طور پر جی ڈی پی کو سیون پرسنٹ پر رکھا گیا ہے پچھلے پانچ سال کی اگر بات کرے تو سات دیشنل پانچ فیسیدی کے جی ڈی پی گروت کو بتایا گیا ہے سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ نپی اے کو لے کر کے جو ڈیکلائننگ ہے اس سے کہی نہ کہی جو گروت ہے خاص طور پر فائننشل گروت جو ہے وہ بڑھتی نظر آئے گی ایسا مانا جا رہا ہے اور آنے والے سمعے میں کروڈ کے جو دام ہیں کروڈ کے دام استھر رہیں گے اور کم ہوں گے ابھی کے مقابلے تو یہ ایک ایسی کنڈیشنز ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے میں اور گروت دیکھی جا سکتی ہے فائننشل سیکٹر مضبوط ہو یہ کہا گیا ہے اور ساتھ میں جو سب سے زیادہ فوکس ہے کرشی کو لے کر کے فوکس کیا گیا ہے اور ساتھ میں ایمپلائیمنٹ کو لے کر کے فوکس کیا گیا ہے یہ تمام باتیں جو ہیں ایکنومک سروے میں صاف طور پر درشائے گئی ہیں اور سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ فیسکل ڈیفیسٹ کو لے کر کے کہ اس کو اس کو ریویم کرنے کی ضرورت ہے کرشی پر زیادہ فوکس کیا جائے اور چلے ایک بار پھر سے روک کر لیتے ہیں ہمارے سیوگی سید آمیر حسین کا سید آمیر آپ اپنی بات پوری کیجئے ویتمنٹری کچھ پولنے والی تھی سیلے ماں آپ کیجئے آپ کو روکنا پڑا سید آمیر بلکل فسکل ڈیفیسٹ کو لے کر کے ٹارگٹ فکس کیے گئے ہیں اور فسکل ڈیفیسٹ جی فسکل ڈیفیسٹ کو لے کر کے جس طرح کے ٹارگٹ فکس کیے گئے ہیں وہ بھی کافی زیادہ ضروری ہے NPA جو کی ایک بڑی سمسیہ تھی اس کو بتایا گیا ہے کہ پچھلے پان سال میں NPA میں جو ڈیکلائننگ ہوا ہے اس سے کہیں نہ کہیں جو آرثک سمیکرن ہیں وہ ضرور بدلے ہیں کیونکہ NPA کافی زیادہ بڑا اسٹریس بن گیا تھا سرکار کے لیے تو وہ ایک سدھرتا ہوا ایلیمنٹ دکھائی دے رہا ہے جس کے تحت آرثک حالات بدلنے والے ہیں دوسری چیز میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ جو oil prices کے اوپر جو سرکار کا دھیان تھا کہ کہیں بڑھے نہیں اس میں صاف طور پر درشائے گیا کہ آنے والے سمیہ میں oil prices اور ڈیکلائن ہوں گے oil prices اگر ڈیکلائن ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ 44-84 پرتشت ہم ارجہ آیات کرتے ہیں جس کے آدھار پر قریب 3 لاکھ سے 3 لاکھ کروڑ کا اپنے ایکسپینڈیچر ہوتا ہے جو سالانہ ہوتا ہے تو اس پر گراوٹ آئے گی ایسا مانا جا رہا ہے یہاں پر سب سے زیادہ فوکس جو ہے کرشی کو لے کر کیا گیا ہے اس کی اپادکتہ کو بڑھانے پر کو لے کر کیا ہے یہ ایک مول بندو ہے جس میں سب سے زیادہ فوکس کیا گیا ہے employment generation کو لے کر کے infrastructure کو لے کر کے سب سے زیادہ فوکس ہے اور GDP growth جس طرح سے پہلے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے employment infrastructure اور کرشی یہ وہ تمام اہم پوائنٹس ہیں جن پر فوکس کیا گیا ہے ارتھیک اثر ویکشن میں بہت بہت شکریہ آپ کا سیدہ آمیر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تمام جانکاری ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے